اسلام علیکم دوستو آج ہم آپ کو سکھائیں گے کہ موبائل میں کرتے ہیں سکرین ریکارڈر کیسے انسٹال کرتے ہیں اور اس پہ ورکنگ کیسے کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ چیز ہم آپ کو سکھائیں گے آج چلو ہم چلتے ہیں پلی سٹور پہ ٹھیک ہے وہاں سے ہم نے انسٹال کرنا ہے سکرین ریکارڈر ایکس ریکارڈر یہ ریکارڈر بہت ہی اچھا ہے یہ ریکارڈر میں نے پہلے سرچ کیا ہوا ہے اسے ہم کلک کرتے ہیں اسے انسٹال کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں انسٹال ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا اس ریکارڈر میں کافی سارے فنکشن ہیں جیسے آپ ایرو کی دے سکتے ہیں سرکل دے سکتے ہیں کوئی بھی ویڈیو آپ نے موبائل سے کرنی ہو یعنی سکرین جو ہے موبائل کے ذریعے آپ نے سکرین ریکارڈنگ کرنی ہو تو آپ آسانی سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھئے ہمارا جو ہے جو سکرین ریکارڈر ہے بھی انسٹال ہو رہا ہے انسٹال ہونے کے بعد میں آپ کو اس کے سارے فنکشن سمجھاتا ہوں کیسے کیسے ہیں تو اس کے ذریعے آپ آسانی سے موبائل کے اندر جو ہے وہ سکرین ریکارڈنگ کر سکتے ہیں اور اپنی ویڈیوز جو ہیں وہ اپلوڈ کر سکتے ہیں بنا کے کسی بھی جگہ پہ یہ دیکھئی جی انسٹال ہو گیا ہے تو اسے ہم جا کے ڈیکسٹوپ پہ دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے چلے گا ٹھیک ہے چلیے چلتے ہیں ہم ڈیکسٹوپ پہ ہواپسی اسے منیوائز کر کے ڈیکسٹوپ پہ آگئے ہم لوگ تو اسے ہم اپن کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ابھی اپن ہو جائے گا میں نے کلک کیا اس کے اوپر ٹھیک ہے یہ اپن ہو گیا یہ پرمیشن مانگ رہا ہے گو اٹ کی اسے ہم گو اٹ کریں گے آگے ہم نے آلاؤ کرنا ہے وہ آلاؤ ایکس رکاڈر ٹو اکسس سکون اسے آلاؤ کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ آلاؤ کر دیا ہم نے ٹھیک ہے اب چلتے ہیں اس کے فنکشنز کی طرف اس کی سیٹنگ کیا کرنا ہے ہم اس سیٹنگ میں چلے آنا ہے جا کے آپ نے یہ دیکھئی آڈیو سیٹنگ یہ میوٹ ہے میوٹ نہیں کرنا ہے اس کو اپنے انٹرنر آئر میکرو میکرو فون پہ کر دینا ہے کلک ٹھیک ہے اس کے بعد یہ آپ سے پھر پرمیشن مانگ رہا اسے ہم نے پرمیشن دے دینی آ رہی ہوگی ٹھیک ہے اس کے اندر یہ بہت سورے فنکشنز آگئے ہیں دیکھئی ٹھیک ہے نیچے اس کے اندر جو اڈوانس اوپشن آیا ہے نوز نویس ریڈکشن کا یعنی شور کا کہ شور نہ آیا آپ کی ریکارڈنگ میں اسے کلک کر دینا ہے بیک چلے جانا ہے یہاں سے ٹھیک ہے میوٹ کو ہم نے آف کر دیا یہ سیٹنگ ہوگی اس کے بعد ہم نے اس پر ویڈیو کیسی بنانی ہے کتنی کوالٹی کی ہو یہ دس اسی ہائی کوالٹی کی ہم نے ریکارڈنگ کرنی ہے اس میں ٹھیک ہے یہ آٹو ہے بلکہ اس کے آٹو یہ کم ہوگی آپ اسے سولہ ایم وی پیس کر لیں کوالٹی اس کی ٹھیک ہے اس کو آٹو رہنے دیں اس پر یہ پیسے مانگے گا اسے آپ چھوڑ دیں ٹھیک ہے آگے ہم نیچے جاتے ہیں اس کی اور سیٹنگ دیکھتے ہیں کون سی کرنے والی ہے یہ اس کا موڈ جائے وہ نورمل ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ تین سیکنڈ دے ہمیں ریڈی ہونے کے لیے ٹھیک ہے اس کے بعد آگے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا آگیا کرنا ہے ٹھیک ہے کسٹم ٹچس کا یہ مطلب ہونا چاہیے ٹھیک ہے اسے ہم یس کر لیتے ہیں کہ کوئی بھی چیز آپ کریں تو وہ ٹچ ہونے چاہیے ٹھیک ہے یہ اس کی سیٹنگ ہو گئی اس کے بعد نیچے جاتے ہیں آگے دیکھتے ہیں کیا ہے ریلیس ریکارڈنگ اس کے میں ضرورت نہیں ہے یہ ایڈوانس ہے اسے ہم آف کر دیتے ہیں ٹھیک ہے نیچے جاتے ہیں جی آگے اور کیا چیز ہے اس میں اسے ہم شیئر بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ اوپشن آئیے جی اسے ہم شیئر کرنے کے لیے لہذا ہم نے اسے شیئر نہیں کرنا تو اسے ہم چھوڑ دیتے ہیں ٹھیک ہے اب جاتے ہیں بیک پہ میں آپ کو اس کے فنکشن سمجھاتا ہوں ٹھیک ہے سوری آف ہو گیا یہ بلکہ یہ آف ہی رہن لیں کیونکہ یہاں پہ یہ آگیا ہے ٹھیک ہے اس میں آفشن آگئے ہیں کافی سارے اس کو کلک کرتے ہیں اس میں دیکھتے ہیں کہ کیا کیا یہ اس کی سیٹنگ میں جاتے ہیں یہ سیٹنگ ہم نے پہلے کر لی تھی ٹھیک ہوگا یہ اس کی سیٹنگ آر ریڈی ہوگی ہے اب میں اسے اوپن کر کے آپ پوچھیں سکرین ریکارڈنگ جو ہی اس نے شروع کی ہے ہم نے اس کے اوپر کلک کیا ہے کلک کرنے کے بعد ہم اس پوائنٹر والے آہ بٹن پہ کلک کریں گے ٹھیک ہے اسے کلک کرنے کے بعد یہ دیکھیں آپشن یہ پہل آپشن یہ آپ ایرو کی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر ہم نے اسے ختم کرنا دیکھنا تو یہ نیچے بٹن دیا ہے اس کے ذریعے آپ انڈو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد circle وٰ لکل کلک کریں وہ دیکھ رہی تھے یہ دیکھیں یہ سرکل کر رہا ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر کلک کر کے سی بھی آف کر لیتے ہیں انڈو کر دیتے ہیں پھر اس کے بعد ہے جی چکوڑ جسے ہم کہتے ہیں چورست کلا منا یہ دیکھیں یہ اس نے مناظ کی ہے ٹھیک ہے اس کے ذریعے انڈو کر دیتے ہیں یہ تو یہ یہ سمار ہوتا ہے ہم نے کوئی بھی ہائلائٹ کرنے کے لئے لائن لگانی ہو وہ اس سے اگلا اپشن جائے جی جو بالکل لائن لگئی ہے ٹھیک ہے آگے یہ نیچے والا جو اپشن ہے یہ دیکھیں یہ بھی لائن لگانے کے کام آتا ہے اور یہ جو کیمرے والا ہے اس پہ کلک کریں گے تو یہ سکرین شورٹ لے لے گا تو سکرین شورٹ وہ دیکھیں آگے ہے اس کے بعد اس سے رئی ہم کلر اس کا اڈجیسٹ کر سکتے ہیں اس کے باول کا لوگ دیکھوں گے کی � pertفاف کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے یہ ریزر نہیں ہے اس کے ذریعے ہم یہ جو ہم نے بنایا تھا ہم remove کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ پھر اس اِم眼 کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جو چیز پہلے آئی چود اور با کر سکتے ہیں دوبارہ لاسکتے ہیں ٹھیک ہے یہ آج کی سیٹنٹھ ساری اس کی اس میں کلک کر کے جب ہم نے اسے بند کرنا ہے تو ہم اس کے ذریعے بند کرسکتے ہیں کا ہی لے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک بھی کریں سبسکرائب بھی کریں چینل کو اور شیئر بھی کریں آپ دوستوں کا شکریہ اگر کسی کو معلومات چاہیے ہو تو کمیٹ میں پوچھ سکتا ہے اللہ حافظ